سلمان جو گروہ سوارے ہو وہاں گروہ جی کا خالصہ وہاں گروہ جی کی سکھ مشیق آلی بلوں روزانہ گرمت کلاس ایس ایم سی گرمت کلاس یو ایس اے وچ آپ سارے اندار سواگت ہے سوارے اندار جی آیا ہر شکروار دی طرح عجوی اسی پکت مانی وچوں شبدی بچار کر رہے ہیں جو ہم باندے مو فاس ہم پریم بندن تم باندے اپنے چھوٹن کو جتن کرو ہم چھوٹے تم رہ دے ماروے جانت ہو جیسی تیسی اب کہاں کرو گے ایسی ایس شبدیو چار آج ویر رایا سنگھ جی کر رہے ہیں بینتی کر رہے ہیں ویر رایا سنگھ جی نو کرپا کرو جی ہو ایس شبدیو چار سندہ سنگھ جی کرو جی ویر رایا سنگھ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ جی کا خالصہ واہ جی کی فتح ساری سنگھ جی آج دے پروگرام میں جیو آیاں تو سنگھ جی اپنا شبد ویچار کر رہے ہیں تے آج دے شبد ہے پگت رو دا سیدھا اوٹیاں ویچاراں کرنیاں نے تے لالی آپاں ایس شبد دے ادھار تے گل کریں گے موہ تے پیار دی گل کریں گے پگت تے پگت بانی دی گل کریں گے پگت تے رابدہ آپس کی رشتہ دوستی کی تو اینا گلہنو آپاں آج دے ویچار ویچ آپنا سانجھیاں کریں گے پر اس سے پہلا آؤ آپاں جیڑا شبد ہے وہ آپاں ایک ہوئی پاتھ کا راگ سورٹ بانی پگت رو دا سیدھی کی جب ہم باندے موہ پاس ہم پریم بندن تم باندے اپنے چھوٹن کو جتن کرو ہم چھوٹے تم آرادے مادوے جانت ہو جیسی تیسی پگت نہیں سنتا پا کہہ رو ڈاس پگت اکبار ڈی اب بے کارسیوں کے یہ ہے جا کارن ہم تم آرادے جا کارن ہم تم آرادے سوڑک آج ہوں سہی ہے واہر جی کا خلصہ واہر جی کی فتح تو سنگت جی شبد دا پاٹھا پان ہونے کیتا جی تو شبد جڑ ہے اے پگت رو دا سیدھا سری دو زینسا جی بے پنہ چھے سوٹھن جاتے شتھو بتا جی تو ایس شبد ویچ جڑی مخت گل ہے وہ ہے پگت دا رب دے نالشتہ دوسری گل جی میں پہلے انز کیتی ہے مو کی ہے تے پیار کی اپنا اینہ گلہ نو سانجھے کرنا ہے او ساوٹ پہلے دیکھئے مو کی دیکھو گروبان اپنج سلے گروبانی پڑھ دیاں یا باقی بھی اپنج سلے اے سپلیٹھارن پر گلہ کر دیاں تا مو لفظ یہ ڈیڑنا یہ بڑی بڑی ہوندہ ہے تے یہ مو ہے کی ہے مو دے بارے جڑا اے دے شبدی ارث میں پائیکان سن جنابہ نے کیتے رہے وہ ہے کہ سلے محبت اگیان پرم پولیکھا دوکھتے کلیش یہ ارثوں نے کیتے ہیں سنے تے محبت یہ جس سلے دیکھو یہ لفظ تے چنگے سنے بھی چنگا تے محبت ہی چنگا تے گالے آگیا ہے کہ جڑا مو ہے مو مارا نہیں ہے مو بھی چنگا ہی ہے پر جلترہ کسی اکسر سن دے لینے جو میں کہا وہاں کہا ہے یہ کس نے پاپ رکھیا ہے کہ وہ انہوں سے ٹیم کیتا ہے وہ تو اڑی ہارگل مند کردہ ہے اور تو اڑے وہ کاردی راکھی بھی کردہ ہے وفاداری بھی کردہ ہے ایسے طرح جے کا اسی وکارہ آپ نے ٹیم کر کے رکھی پاپ انہوں قابو کر کے رکھی کنے خونکھار جانوں نے اسے دیکھ دیاں انہوں جڑے رکھن والے نے یا جڑے پالر والے نے یا سی کہ وہ تھے کیوں دہا ہے کہ بڑے 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 شیر کھنکھار آتھی سارے جڑے نے پرانتو جرم دا ماسٹر ہے وہ تھے انہوں کو جا کے کردہ ہے تو انہوں نے اشارتیں نچ دے بس آگلہ ہے اسی طرح سنے تے محبت چنگیاں چیزانے پرانتو جے کر ایکسٹریم تے چلیاں جانے پاپ کابو تو باہر ہو جانے پھر ایک گیانی ملکھنوی اگیاں نی بڑا ہے میں نے ریپیٹ کار رہے ہیں سنے تے محبت چنگیاں چنگیاں ماریاں نہیں پرانتو جے کر ایکسٹریم تے پہنچ جانے بے کابو ہو جان پھر گیاں نی بندہ بھی اگیاں نی ہو جانے اس محبت پیچھے اس سنے پیچھے وہ اگیاں تے دیاں کیونے رکار جنگا تے کیونکہ اگیاں دا مطلب یہاں دے رہا گیاں میں نے چانے اگیاں میں نے دیا یہ سنوں دے رچ پیچھے دن دایا تے وہ بندن دی پرم تے پرم دا میں نے بھی یہی ہے چڑھی چیز ہے نہیں اسی سمجھی بیٹھے یہ ہی ہے ایک بندہ سی جس نے مطلبہ بھی انہیں شام دا سماسی رادہ سماسی نے پہ گیا جو ہی انہیں پیر بار کر دیا تے وہ ترب کے کھڑو گیا اچھا کی ہویا ساپ جس نے بتیج گائی تا ساپنے اسی رسی سے یہ ہے پرم سو رسی نوں ساپنے سمجھنا یہ پرم ہے تے اسے طرح یہ سنے تے محبت جس سوالے مو جڑا ہے بات جائے نا جی تے میں جس سر بینٹی کی تے گیانی آدمی انہیں گا گیانی بڑھا دن دا ہے وہ دے مانچ کہی طرح دے پرم پیدا ہو جی سو اس مو دے پچھے جس سوالے سی مو دے چکڑ ویچے دوب جانے جی دے پارے سانو خبردار کی تا گئے کہ پنک جو بہت پاگ نہیں چالا ہے ہم دیکھا تاں ڈوبی جس سر ایسی مو دے چکڑ جو ڈوب جانے پھر ایسی اگیانی ہو جانے ساڑھے چپرم پیدا ہو جانے سانو پلکھے رہے پلکھے تا مطلب بھی ہے کہ جس سوالے گل کلیر انہیں پڑھا لیں یہ میرا پلکھا سی پاہ سی نہیں اسی سمجھ بیٹھے سی وہ کارکے اسی بہت ساریاں چیزیں جڑیانے انہوں اپنیاں سمجھ دے باکی گل چڑیے اپنے شریر دی میں گال کروں میں سمجھے جڑ ہمرا شریر ہے اسے ہی سب کچھ ہے میں تینوں سوارن تے لگا رہا شریر نوں سوارن کوئی ماری گال نہیں ہے پرانتو شریر نوں سوارن چی لگے رہنا ماری گال تو ایسی طرح ساڑے کل کو تانسمپتی آئے وہ ٹھیک ہے ساڑے گزاری ریچائی دی سمپتی سانو چاہی دی پرانتو جے کر بندے دا سارا فوکس تانسمپتی تے ہو جائے باقی کرے کو جائے تے آنجداد کٹھا کرن لے پھر وہ بھائیمانیاں شروع کر دے پھر وہ حاک پر آئے مارنے شروع کر دے وہ ظلم کرنے شروع کر دے راج پاگ لےنا کو ماری گل نہیں ہے پرانتو راج پاگ لے کے ملک ظلمی ہو جائے پر جاتے ظلم کرے دوزیاں راجیاں تے بے لوڑے حملے کرے تا اے اے نوہ پا کہنے ہیں کہ اے ایکسٹریم ہو گیا اے پھر کی ہے جس ویلے سرے اے مو جڑے ایکسٹریم ہو جاندہ ہے بندہ گیانی تو گیانی بن جاندہ ہے پر ہم تے پر لکھ جاندہ ہے وہ دا ریزلٹ پتہ ہے کیوں دا جی دکھ تکلیش جس ویلے اے دکھ تکلیش دیکھو مہاری دیبانی کاندی ہے آسا میں لہا پانیوں آب سکرین تے شب دیکھ رہی باور سوئے رہے باور دنا چلیا وہ چلیا وہ مور کھا وہ تو ستھا سونا دا مطلب ہے بے فکر ہو گیا پاہوے ہیں تا نو مطلب ہے بھوش ہی نہیں رہتے کیونے ہیں سونا دا مطلب ہے ایک تے ہوں دا اپا جنے جس ویلے رات میں یا کسی سمیں نیندر پوری کر دے انہوں سلیپ نیندر کرنے سونا کرنے وہ ہی ہے پرانتو کیونے ہی ہوندہ ہے کہ سانڈال کو گلہ باتا کار رہے ہوندہ تے ساڈی گال اگر وہ تیانل نہ سن رہے ہوئے تے ایسی کہنے کی گل سوتا پہ تو ستھے دا مطلب بے تیانل کہہ دے باور ایک کم لیا تو زندگی چیزے تینبادی زندگی ملی دن پاس کار رہے ہیں موہو کٹمب بکھے راسم آتے تے اینا چھپسی آبے ہیں گل کتی نا موہ جس ورے ایک سٹریم ہو جائے تے موہو کٹمب دے موہو بکھے راسم آتے زیران دے سواد بیچے میتھیا گہن گہے تینوں تیرے سامنے چوٹتا تیرے سامنے پار بنے میتھیا گہن گے پال سوپس تُسرے میرا بے سب کچھ ہے میں اہ ہی ہے میری زندگی اہ ہی ہے دنیا چھ بڑے لوگ ساڑے میرے سمجھنے کیا ہے میرا کار ہے میرا پروار ہے میرا پروار ہے بس ہی سب کچھ ہے تے جس ورے میں پار چھو چار پہ بھی کمار رہے ہیں میں اپنے پروار چھیک رہے ہیں میں بہت سکھی ہیں خوشی ہیں دیکھا پروار کرنا پروار چھوشی رہنا چنگی گل ہے پرکتو پروار چھوشی رہے ہیں کہ میرے سب کچھ مو اے ہی ہے نا پچھ سب کچھ میرا ہی ہے تیرا نہیں ہے جیتاں سرین ملیا ہے جی پروار ملیا ہے تو تاہنو ایک سمیل ایک لیز تے تاہنو اے پروار ملیا ہے کہ ادھر چوڑیاں ایسا باتوں چلے جانا تے میتھیاں گہن گئے پرانتو ایک ہی سمجھ دیا ملوک کہ اے جاڑی میتھیاں چیز ہے اے نو سچ موچ گہن دا پکڑنا انہوں پکڑ کے ہی بیاج ہوں دا تے میتھن ملورت سپن آناند اولاس مان موکھ ساتھ کہے کہیں دے میتھن جیڑی چیز میتھیاں ہے انہوں نے اپنا ملورت بڑھا لیا جیڑا سپن ہے انہوں سپنیں ساتھ سمجھ لیا یہ دیویچ یہ مست ہو گیا تے وہ کیلیا ہے کہ مان موکھ ساتھ کے مان کارکے موکھ کارکے تے سمجھے بھی سارا کوئی جڑا ہے بس اے ہی ہے دنیا میں تے سوچن دی لوڑ اے ہے کہ موہ سانو ایس ویم چپا دن دا ہے کہ اے ہی سب کو جائے گا تے ساری عمر اپنے ایس سریر پروار وپار دے موہ وچ ساری عمر کڑ دن دے کیوں ایک کل خیال رکھنے چاہی دی ہے کہ جیڑا موہ ہے نا اے دے وچ کوئی نہ کوئی سوارت چھپے آن دا پاہمے اے ہی ہوئے ہی میرے بچے راجی کے کھان کہ دوجہ دو جو مرجی ہو جائے پاہمے اے ہی ہوئے کہ میں پیسہ کا مال وہاں دوجہ ڈوب دا ڈوب جائے اپنے بڑی 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 دیکھ دیا کہ بڑی سونے ہی پائیو گا لی کر دے نہیں پاہمے سکے پر آکے ہونڈا ہوں کہ پھر چی ہونڈا ہے پیہے دے مامنے چاہ آکے ایک دوجہ دو شمال بانے جنے دے ای ہے موہ جڑے نا اے ملوکھنوں ہمیشہ پرمائی رکھ دا ہے آجے کو گربانی دی تک ہے کہ موہ لیے ترے گنیاں اس ترے گنیاں موہ نہیں دا مطلب ہے بڑی جڑی سندر لگے یہ بڑی بڑی مٹھی لگ دیا ہے اے جنے موہ والی گالے نا لوگ بیابی چونٹھی دنیا تے میری میری کر کے سنچی آنت کی باہر سگل لے چھلیا یہ انہیں میری میری کر کے کہ نا انہیں مائیہ کٹھی کی تھی آنت کی باہر پلیا جس سے لے تیرا آنت آیا تے سگل لے چھلیا یہ سب کوئی تیرے کلو چھلیا گیا پاو یہ سارا چھلاوا سی تہنو او سے لے سمجھ گئے گا کہ تُو کچھ نہیں کر سکیں گے تے دوجہ چھلیا دا مطلب چھا لے لیا پاو تُو جنی مرجی مائیہ جو اور تیرے لال نہیں جانی وہ چھلی جانی ہے پاو کسے اور دے کام آجانی تو سنسارک پدارس پرابتیاں تے رشتیاں نا مو جڑا ہے یہ ساڑے تے رب تے بچ کارکاند ہے رب ہے دور کوئی نہیں اپا پہلے بھی کہی وری کہیا شبدان چھ پڑے یا سنیں رب تا بہت نیڑے ہیں کہہ رب داس ہاتھ پہ نیڑے ہیں وہ تے بڑا نیڑے ہیں پمبیر کے پاہت پر دو وہ تے جس رب میری دا پتلا یا پڑ دا پاو دا پخام بننا ہے پتلا جیا انہ کی واس ساڑے تے راب چھلی انتر پاڑو ہے سکشم انکار ہے کاند ہے انکار کہ جیڑے دو بھی کار نہیں ہیں وہ تے انکار یہ سانو رب نال ملن نہیں دندے کیونکہ جبیں وہ سی کہنے سب کچھ میرا ہے تے انکاری بندہ کہنے میرے گا ہے ہی کچھ نہیں انہوں انکار ہے انکاری بندہ سمجھے ہیں کہ سب میں کازے سکتا ہوں حالان وہ پولی چلتا ہے کہ کرن کرامن ہار سوامی کوئی ہو رہے ہوتے ہیں نہیں پرنتو منوک سمجھے ہیں میں کار لہنا مو تے انکار ساڑے تے رب دے وچکار ایک کرڑیاں کندہ نہیں تے سنگت جی باقی جنہیں بکار ہیں جنہوں آپ نے کام کہنے اکروض کہنے یا لوب کہنے یہ سارے انہ دے ہی آف شوٹ یہ جڑے دونے مکھ بکار ایک ہے مو ایک ہے انکار تے ایت گالسی مو دی تے اپاوڑ گال کار لی پیار بھی پیار کی دیکھو مو جڑ ہے نا وہ سانوں ماندہ گولام بڑھا پسی پھر اپنے جو ماندہ نہیں نہیں یہ چیز کٹھی کر دے ماندہ نہیں وہ دنال تیرہ مقابل ہے وہ ختم کر دے یہ سانوں مان جڑ ہے نا یہ سانوں گائیڈ کر دے اسے مگر مگر چل دے ہیں تے مو جڑ ہے نا یہ سانوں ماندہ گولام بڑھا تے پریم جڑ ہے وہ ماندہ گولام بڑھا بلکل روبرس گل ہے حالہ یہ وکھری گل ہے کہ آج جڑی پریم ہے نا یہ اسی لفظ پریم پیار یہ نوں اسی نا مطلبہ بھی میں سانوں گا نہیں جمد دے نا کسے چیز دا ہوئے اس کا نے حریہ ہی بگاڑتا ہے اسی تے پریم پیار لفظ دا حریہ ہی بگاڑتا ہے پہلے بڑا سونا یہ مڈا بڑا پریم ہے جی بڑا پریم ہے جی وہ چرباز مطلب ہے چکڑا ہو گیا یہ بڑا بڑا پریم ہے جی بڑا پریم ہے جی چیز دے نا چیز دے نا چیز دے نا چیز دے نا تو میرے کیاڑا بتا ہے پریم جڑا کی ہند ہے پریم انہوں سمجھن دی لوڑ ہے پیار کی ہے انہوں سمجھن دی لوڑ ہے وہ دے بارے گربانی سانوں دست دی ہے کہ اچار چاہے تانسد ہوئی صدیتے بد پائیں اچار ہند ہے جی کنٹرول دا پاور فلما ہے ساڑا کیوں کہ مان دیگا چل دی جس نے مان نو کنٹرول کر رہے ہیں سمجھو آدھا جیون جلس وہ کام جار ہے جنہیں مان نو کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ سارا کچھ مان کر دا ہے کہ جی مان ساڑے کنٹرول چاہے تو انہوں اسی وہی کراوانگے جڑی گل ٹھیک ہے پر تجھے اسی مانتے گلام بن گے جو میں آپ سننے ہیں پہلے کہ پھر جو مان چاہے گا ساڑے کنو کرائے گا تو سانوں باڑے پاسے تکھے تو اچارے چرے تانسد ہوئی صدی تے بدھپائی سنگ جی میں سما اے لاریاں بھی پیار کیا تے مو کیا کیونکہ آجتہ جڑے شبد ہے اوہائی ایس تے ادارت ہے کہ پیار کیا تے مو کیا اس لئے میں نکمہ کرنا یہ سما لگ رہے ہیں اچارے چرے تانسد ہوئی صدی تے بدھپائی پر ایم کی ہے پر ایم کے سار لاغے تن پی کر جس لئے پربو پریم دے سچے پریم دے بان سانوں لگتا ہے تے وہ پتہ کیا اندھا تاں پرام کٹیا جائے ساڑے من دے سارے پرام ختم ہو جائے دیکھو وہ جڑے سانوں پرما چپاؤں دے آپ آنے سوڑیں تے پریم جڑے سانوں پرما تو کٹ دے ایتاں بلکل اے بپریت دو شکتیاں ایک ہے گیا جڑی سانوں سنساروال تک دییا دو جی سانوں نے کارنال جوڑ دی تو پیار کی ہے ہاں جڑی پیار دی گل ہے گی سنگت جی پیار دی ایڈا وڈا وشاہ ہے گا کہ ایڈے تے آپ جنہ چر مرجی بول دے رہے گے جنہیں مرجی کتابیں پڑھ لے گے کیونکہ پیار دی سیما ہی کوئی ہے تو آؤ اپا ہونے شبت بھی شروع کر دیا رہاو دی تو کہ جد کیندری پا ہو ہے وہ ہے مادوے جانت ہو جیسی تیسی آپ کہاں کرو گے ایسی ایتاں شبت جڑ ہے کہ رہاو دی تو کہ سکر جی دیکھنا کہ پگترب داس جی نے جڑے کیندہ لے جانا وہ جانت ہو جیسی تیسی اب کہاں کرو گے ایسی دیکھو رب نال گل کر رہے نے تے گل کر کے میرے جی اپنے لے جا سمجھ آجے تے گل بن جائے پگترب داس جی کہاں رب جی اسی ٹھیک ہے موچ فسے پہ ہیں پر گلے ہیں تو سانو فسن توڑ دی نے تو کارکے تو یہ کیونی سان پرامدھا اے جڑی یہاں گلہ نے سنگا جی اے ہو جی لینگو جا پہاں پڑھے کچھے بڑھتے ہیں وہ تھے بڑھتے ہیں جڑا گوڑا میتر ہو بڑا ڈاڈا میتر ہو گئے نا گوڑا دے سانو فسنوں کو دیتے ہیں کہ چھوٹے انہاں گل کرنگی تے نے جہاں بڑا بہتہ ہو رہا ہون ہے بڑا بڑھتے انہاں بڑھٹے انہاں ہو رہا ہون ہے پڑھتو اسے سمیں میں اپنے ایک جنو اپنے گوڑا میتر کہنے نا فارس پرین اوہ دنال گال کریں گے تو میری لنگوش ہو رو ہے گی کیوں کہ جس نے اپنے دوستانال گالاں کر دیا نا جی بڑی یہاں انفارمال ہون دیا دوستانال گال کرنے بلکو انفارمال ہون دیا کہ کدھی تیان دینا دوستانال اسی اوہ بھی گال کر لینے نیا جیڑی گالاں سے اپنے کار دی ممبران نال نہیں کار سکتے کہ یہ ہو جی کے گلان دیا نا دیل دیا جڑی آسی نا پتنی نال کار سکتے ہیں پتنی پتی نال نہیں کار سکتے پتہ نال نہیں کار سکتے پتر نال نہیں کار سکتے پرانتو دوستانال کار نا جیتے کو کام آڑ جائے نا جڑا ساڑا جگری دوست ہوئے پکا یار ہوئے نا پھر جاکتے ہیں نا یار میں فاس گیا ہے اس گلچ کے میرے مطلب ہے کہ یہ دوستیک ایسی چیز ہے سنگت جی بندہ انفارمول ہو جائے جڑا رابدہ دوست ہو جائے نا وہ پھر رابدہ لگے انفارمول ہو جائے تاہیوں پاک جی کہنے بعد بے جانت ہو جیسی تیسی اب کہاں کرو گے ایسی یہ ٹھیک ہے ان اگلی تک چڑی اپا پڑھنیا اگلی جت ہو شب شروع ہے جب ہم باندے موفات ہم پریم باندن تم باندے اوڈی گل نال جوڑ کے دیکھئے تے اپاں اوڈی کار لینے ہیں جب ہم باندے موفات ہم پریم باندن تم باندے جیسی موڈ یہاں پھائیاں چھے پیاں سنسارک موڈ یہاں پھائیاں چھے پیاں تے پھر کی ہو گیا ہے پھر کی ہو گیا پھر کی ہو گیا پھر کی ہو گیا اسی تیرے پاگتاں جب ہم باندے موفات ہم پریم باندن تم باندے تے ایتھے تاں اگر چل کے اپنے چھوٹن کو جدن کرو ہم چھوٹے تمہارا دے کہیں دے اسی تاں موفات ہوں بچ جاؤں گے کیوں کہ تیری رات نہ کریں گے تیری پاکتی کریں گے تینا ساڑا پیار ہے تو آپ ہاں ایسی طرح رابنال گلہ کرتے ہیں تو ایتھے ہی نہیں وہ رکھ گئے چل جانے ہیں تو نکل کے دکھا مدن دستا تیرے کی جو رد میرے تو کمیں پرے چل جائیں گا یہ مدرتا ہے اپنے چھوٹن کو جد کرو ہم چھوٹے تمہارا کہتے ہیں تو چھوٹے نہیں سکتا کہتے ہیں تو چھوٹے جانگے جو کھو دا علاج تیرے کو لائے گا پرانتو تینوں جڑا میں گل بکڑی چلے ہیں تینوں جڑا میں جب آبایا ہے تو چھوٹا آگے دے دو سندے جی گل کون کار سکتا ہے جڑا ڈاڑا ہم نے ترو لہا پا گل کر لی دوست دی ایتوارے سامنے لکھیا ہے اے میں اتھوں لیا جی مہان کوش چلے اے فارسی چلکھیا ہے دوست میں فارسی ہوں دی کوئی نہیں کپی پیسٹ کیتا ہے میں نہیں پتا ٹھیک ہے گلت ہے کیونکہ کپی پیسٹ کرنے چیزیں گلتی ہوئے فارسی ہوں خاص کرکے ساپ بھولا سمجھے جی گلت ہوئے تو اسی ٹھیک کر دے تو میں تو کپی کیتے ہیں فارسی بچے دیکھو سنگا جی دوست دوست دو سات دو چیزیں جوڑ جاں اینیہ کٹ کے جوڑ جاں ایک ہی بن جائے آدھے کھوڑ میرے دو آتھے ہیں یہ میرے کل دوک لیٹا ہوں تیمینوں میں چیزیں جوڑ دیاں پکی کر کے ایک ہی بن گئے بس اے ہوند ہے دو سات دوست پاو جیڑے دو ایک ہو جاں آپ دو بدے چھ پسے ہیں اسی رب نال کیوں نہیں ایک ہو رہے کیونکہ دو بدہ جس و لے ساڑی دو بدہ نکل گی دو بدہ دو بدیاں دو بدیاں دو بدیاں دو بدیاں تے لتاں ساڑی ہیں اسی سنسان نویں خوش رکھنا چاہنے ہیں نرنکار نویں خوش رکھنا چاہنے ہیں اددہ نہیں ہو سکتا کیوں جس و لے نرنکار نویں خوش رکھنا ہے تے نرنکار دیا جاتاں تے چلنا پہنے اسی کہنا چلو جی تھوڑا فیشن بھی کر لی گئے جی ٹھیک ہے فیشن کرنا مالا نہیں ہے پرانتو او فیشن جیڑا سانوں اپنے اصولوں تے گرا دے گئے پرانتو ایسی سونے لگن لی کریے میں او دی گل کر رہے ہیں تو او کی یہ گا کہ دو ساتھ چپ کیا ہویا تے یہ جیڑا چپ گیا مال جیڑا ساڑھے بیچ گیاب سیو ختم ہو گیا میرے تے واہی گروئے فار ایکجامپل اے واہی گروئے میں جی اے ساڑھا گیاب جی اے اٹھ کے ایک ہو جائے دوائے تے ایک ہوئے گیا تے ایک ہو جائے نا تے بیچ او جڑی کند سینا کونڈ دی نکل گئی بس اے جے دوست اے نو کندے دوست دی ہون تو سی دسو اے ہے اصل دوست مطر جس دا مانس نے ہی نال ایک ہو گیا ہے تے سنگے جی میں گل اور کار دیا مطر تے مطر بہت ڈاڈا بڑا مچھا ہوں گیا پاڑ جیو کہ تے بچپن دا مطر مل جائے نا جی نو پا کہنا یہ تے میرا لگوٹیا یہاں ہے بچپن دا مطر ہی کہنا لگوٹیا یہاں ہے جی نا چائلڈ وڈ فہنڈ دن دا نا جی آہا وہ دا تے ناند کچھ ہو رہی ہیں دیکھو تو آنوی آیا آیا ہے میں نو کئی ور میرے مطر مل دے نا جنرال میں پرائیمری سکول چھ پڑھ دا سی یا میڈل سکول چھ پڑھ دا سی سچی جانے ہو جس ور میں دوروں ہی دیکھنا نا تے میں نو تہاں جی لگ دا بھی پتہ ہی نہیں پھر خوش ہی دی کسی ایمہ نہیں جا دی کیونکہ بچپن دا مطر بہت جارا وہ دا بانیچ لکھیا ہے ساتگر میتر میرا بال سکھائی ہوں رہے نہ سکا بھن دیکھے میری مائی ساتگر میتر میرا بال سکھائی ساتگر میرا گھوٹیا یہاں رہے ہیں میں انہوں کیوں نہیں چھاڑ سکتا وہ رہ نہ سکاں بھن دیکھے میری مائی ساتگر جی گلے آگئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اسی جسے پڑھ رہے ہیں پاکتان دی دوستی رابدال بڑی بڑی ہے پر اسی ایس آشینال پڑھی ہے اسی رابد دوست بڑھ گئے کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر توں توں کرتا توں بھیا میں دسل کا یہ ہے جی کرسی اچانے ہیں وہیسی رابد دوست بڑھ جائیے پھر اے عوصہ جے کبیر توں توں کرتا توں بھیا توں ہوا ایتھے تک تے ٹھیک ہے اگلی کل دیکھنا مجھ میں رہا نہ ہوں کیا ہوں ساتھوں نے نکل دی ہے اے ہوں نے تسانوں پٹ لے ہے ہوں نہیں جاندی سب کچھ کارکے سنکے سمجھ کے پھر آنے نئی ٹھیک ہے کہ نہیں جب آپا پرکا میٹھ گیا اے جڑا پرکا اے آپا جڑا نا این مٹھانا کوئی سوکھی گال نیچے سنگجی پر گال نیا ہے اسمبو بھی نہیں ہوئی سکتے جب آپا پرکا میٹھ گیا اونا توں سے پچھا بھی کمیں ہیں گال تے بڑی سوکھی ہے ماننو سمجھو اے بڑی سوکھی ہے گال تے بڑی سوکھی ہے جیڑے کاما سی اونا پیڑے پیڑے کر دے پیانا انہوں نے چھاڑ دی گیا چگے چگے کاما کارنی بس رابا میل گیا رابا اور کے لئے بڑی دور بیٹھا بہتے اندر ہی ہے کبیر توں توں کرتا توں بہیا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پرکا میٹھ گیا پھر پتے جات دیکھا تا توں اے توکر یاد رکھنا جی راب نال ملنا اکھا لیں جات دیکھا تا توں جے کر میں جدر بھی دیکھا میں نو راب دسے سنگت جی آج میری یہ وصہ بانجے میں جدر دیکھا میں نو راب دسے میں نو اور کچھ دسے ہی نا میں نو نہ کو کالا دسے نہ چٹا دسے نہ من کو لمبا دسے نہ من کو پندت دسے نہ من کو چمار دسے میں تے سارے راب دسے جی اے عوستہ میری آگی نا جی تے سمجھو میں راب دسے بانگیا پر یاد رکھو نا جنہ چلی اے عوستہ نہیں آن دی جو مرجی کالو راب دسے نہیں بڑ سکا گے راب دے دوسے بن لائی جب آپا پرکا میٹ گیا جات دیکھا تا توں دیکھو جی سارے پاسے راب دیکھا گے نا کسے نا نا کو بہری نا ہے بگا نا سارے راب نا راب نالتے سارے کوئی ہے نہیں آسی گا چلو سمان دوڑ رہا سانو جوڑنا چاہید ہے دیکھو گالے آگی ہیں بھائی جی کار آپ پر راب دے دوسے بن گے نا جی دیکھو کی فیدہ آن دا اے جی اگلی کالو من دسے نیا جی مین لگتا ہے آپ پر سارے نا دوڑ پاڑ رہا بھی آج ہی راب دے دوسے بن جانے وہ کبیر صاحب کہا دا کبیر مان نرمل بھائی جیسا گنگا نیر پاچھ ہے اللہ کو ہر پھر ہے کہا تو کبیر کبیر لوگ کی راب نا توڑ دے نا کبیر کہا دا میرا مان نرمل ہو گیا اور میں آگیا گیا تو آپ پیچھے پیچھے دیکھو سنگت جی یہ آتک کتھنی نہیں ہے نہ یہ چھوٹ ہے گربانی سچ ہے جے کر آپ ساڑھا مان نرمل ہو جائے جب کبیر جی کہا رہا ہے کبیر مان نرمل بھی آ گنگا کا نیردہ کیونکہ ساڑھے ایک محابرہ چل دا بھی گنگا نو پوٹر منے دا پاوے ہردہ پوٹر ہو جائے کسے پرسی کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں کچھ نہیں جو ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تے پھر کی ہوئے گا پھر سانو رابنوں نے لبنا پہ گا رابنوں یہ جو بندے چاہی دیں آؤں کیوں نہ پڑی ہے کہ یہ چیز ہیں بڑی یہاں ریئر ہوں دیا نے لیٹاس بکام ریئر ہے تے گالی آیا بھی اتھے گالبا نہیں آگی بھئی سانو سارے ہیں تے راب دسے گا راب ساڑھے پچھے 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 گا اسے ہوگے اور گال بھی آگی ہے وہ پگتنا ہم دے تے گالونا پھر ساڑھے پچھے پچھے چھے پچھے پچھے جو بندے پچھے 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 بان لیا نا جنہ میں مرجی جوہر آلا میں پہت دے اگے پہت دے کیتے نوں تغال نہیں سکتا پہت دا ایڈا اچھا درجہ ہے ایک سمیں مو کو گیا باندھا ہے تو پھر میں پہ جباب لگا باقی تے گلہ چھڑو جے کار پہت میں نوں پھاڑ کے بیاج ہوئے نا تے میں نہیں نکل سکتا گلوکڑی چھو وہ دی جکڑ چھو پہت دا ایڈا اچھا درجہ سندے چی میں بیٹی کرا شاید اسی پہت دا درجہ سمجھ نہیں سکے تے کئی بار کی ہوند ہے کہ بڑے ساڈے ایسے پر آنے جیڑے کہیں دے تُسی پہت کیوں کہیں دیا جی کبیر نوں پہت کیوں کہیں دیو دب داس نوں پہت کیوں کہیں دیا دیکھو گال دی ہے سنگا جی یہ ٹھیک ہے وہ کہیں دے جی نوں پہت نہیں کہیں گرو کو پہت کیوں نہیں کہیں گرو کی تے پہت کی ہے لوگ آپ اگلی گل دے رہنے ہیں پہت درچہ دیکھو یہ دیکھنا آپ پہ اندازہ لائیں دیکھو اسی نا انہوں نے لوگوں نے جیڑے لوگ تیویر سمجھ میں دینے وہ ساڈیاں گلتیاں کر کے ساڈ تو باک ہو گئے آج ساڈا بہت سارا حصہ جیڑ ہے نا ٹھیک ہے جیڑا نوں میں نکھرمہ کرنا سو کر کے نہیں سارے سیکھ نے گرو نے تے ایک کھنڈے باٹے کی پاول دے کے سارے دے موون ایک باٹا لائے اسی بھیر بکھرا میں کر لے سارے گردوارے بکھرے ہوگے کیوں بڑا کارن کیسے گا کہ اسی دس نہیں سکے کہ پگتان دا درجہ کڑھا بڑا ہے گرو گراند ساڈ پگتان دی بانی درجہ پندرہ پگتان دی بانی درجہ گرو ساڈے تے تیام دینا جد کے باقی کئی مطاں والے پگت نوں آپ نے مندر میں چھے پیر بھی سی پاؤن دے 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 اپنے کوتو پانی نی سو پین دے دے تے ایتھے کی ہویا ہے کہ تنگو گرو جن صاحب سچے پاس نے کی کرپا کی تھی انہوں نے اپنے نال نے آگے بٹھا لے اپنے نال بٹھایا گرو گراند ساڈے کہ پھر آکھا سب سکھن کو یہ بھی اپا کہنے ہیں سب سکھن کو حکم ہے آج اسی کہنے گرو مانے گراند ساڈے دوہا چل دا ہے کہ آج اسی روز نمشکار کر دے ہونا نوں جنہا نوں کو اپنے مدران جن سے پڑن دن دن دا اپنے نال سے بٹھان دا اپنے کوتو پانی نی سے پین دن دا آج اسی انہوں نے نمشکار کر دے ساری دنیا نمشکار کر دے جڑے گرو گراند ساڈے جن ملتے ہیں سو بھور گال دیکھو اے ہون شبدہ پانی سے شروع کیتا ہے تے ایدہ سلیق دیکھنا کی ہے سام تو تے راگ سورٹھ بانی پغت روڈاس جی کی تے گرو سے باندی بانی ہیں گرو گراند ساڈے کہ سے گرو ساڈے نال جی نہیں لگیا گرو نال کے جی نہیں لکھیا گرو اندر جی کی بانی کبیر جی کی بانی نام دیو جیو کی انہوں جی جیو کر کے لکھیا پاگتانوں گرو تو اٹھا جدہ دیتا ہے گرو بانی تو کیوں دیتا ہے کارنے پاگت راب دے دوسے دوسی دا اچھا ایڈہ اچھا ہوندہ ہے تے پھر پاگتان بارے دیکھو گرو بانی چاہا ہے کہ پاگت وچھل تیرا برد ہے جب جب برتندہ نانت جاچا ایک نام مانتان پاوندہ اچھا اگلی توک کہنے جی کبیر صاحب جی لکھی انہوں سے آتی آن جانے راجن کون تمہارے آو ہے گال چالے چی جڑے پاگت نے رب دے دوست نے درجہ کی ہو جائے دوستی درجہ کی ہو جائے دیکھو دوستان دوستان جی فرک ہوند ہے ایتھ دیکھنا رب دے جیڑے دوست پاگت بانی جانے رب ہونا جی کنی عزت کردے رب کنی ستکار کردے اپڑ پاگتان دے رب پاگتان دے ستکار کردے تے ہونا ایک بطل بابی دیکھو یہ پرچلت جڑی گالنے چیئے کانی ہیں متیاس ہے متیاس ہے میں نے نی پادا ہے کیونکہ اسے طرح ساکھی آئے کہ کرشن دا دوستی کا بیدر تے جس سالے کرشن گیا تے او جڑا اتھے راجہ سی او دے کاننے گیا اپنا بیدر جڑے دا سی دا پتر سی گریب بدا سی او دے کول جا کے ٹھہریا تے اس راجے نے گھلا پیتا بھی راج پاگ چھڑکے میلکول ہم نے تینا موجہ کرانیاں سی بات کیا پکوان کھوانے سی اڈا سونا کر میں پہ سیج مچھا کے دینی سی تے چھوٹا جی گریب دے کار چل تے کبیر صاحب نے کہا راجن کون تمہارا آگا ہے کہنے تیرے کل کیوں آئی یہ کہنے ایسا پاہو بیدر کو دیکھو وہ گریب ہوئے پاگا کہنے جیڑا جیڑا پیار بیدر دے مان چاہے گا نا میں اوہے پیار کر کے گئے سو پگت اپنے پیار کر کے رابنو جتدہ دیکھو وہ گریب ہوئے پاگا کہنے تیرہ کسی تے ہستی دیکھ پرمپے پولا شریف کو آنا جانے اور راجن تینوں کی ہے تم تے اپنی ہستی دیکھ کے رابنو پول بیٹھیں ہستی دیکھ پرمپے پولا شریف کو آنا جانے ہیں کہنے تے تم کو دور بیدر کو پانی جیڑا دودھ ہے نا اوہ دنال میں نوں بیدر دا پانی جیڑا سونا جیڑا مٹھا لگا ٹھیک ہے کھیر سمان ساگ میں پایا گنگاوت رین بھی ہانی کبیر کو ٹھاکا جات نہ کہوں کہ کبھی کھیر سمان ساگ میں پایا جیڑے ہونتے خار سماں تے ہونتے ہی جو دوبابا بند ساگ لیا بڑے ڈالر خرچ کھیا ٹھیک ہے نہیں تے ویسے ساگ جاتا ساگ جہا رہے گریب آدمی کو کی جمینہ بنیا تے اگر پیندہ سی وہن موجہ بیچار ہے گریب آدمی ساگ نوں ساگ نوں कٹ کے لیا مرے نکے خالند پہ بیدرکول گیا ان جی کرشان وہ نمیوں گریب آدمی ساگ نوں پتے کاٹ کر لیا اندھے ساگ کٹ کے لیندہ تے کانی تے بھی پائی وہ انہا خوش ہی ہو گیا میرے کر کرشن میرا دوست آیا ایڈا وڈا تے انہی خوش ہی تھی وہ لون پانا ہی پول گیا تے تدے کھیر سمان ساگ میں پایا گنگاوت رہن بھی ہانی وہ دا کھیر جڑے ساگ ہے نا وہ منتے کھیر ورگا مٹھا لگیا تے کیوں لگیا کیونکہ گنگاوت رہن گیا ساری رات اسی پربو دے گنگاوت رہن بھی بتائی تے کھیر کو اٹھا کر اندبنو دی جات نہ کہوں گا رب جڑے نا وہ کسی امیری تے غریبی تے ذات پاہ تے نہیں ڈلڈا وہ ڈلڈا ہے گوبند پاہو پاگت کا پکھا انہوں پاہنی چاہی دی ہے تے تسی دیکھو جڑے اپنا پاگت نے نا جی اینا دھر جاتی ہے ہی ہے پیار تے ہی ہے میں بینتی کر دی ہوں دو پکے دوست سون ایک دوست کوئی نقصان پچھا رہے یا کون ساٹھ پیٹ مارے دوست دے پڑھا سیر لانے تے چل جائے کیونکہ دوست دی ہے نا یہ سچی دوست دی ہے تے جڑے رابدی دوست نے انہوں پارے بھی دیکھو گربانے چاہیے جو جو پاہ تو پایا پیج رکھتا آیا رام راجی کے آسا کی وارچہ پر روز پڑھ دے سن دے ہیں ہر ناکش دوست آر مارے ہیں ہر ناکش دوست کیونکہ پرہلاد پھگت سی رابدہ رابدہ متر سی جسے پرہلاد نے ہر ناکش دوکھ دینا مصیبتان چھ پایا کہ ربکلوں نے میرا دوست ہے ہر ناکش دوست آر مارے ہیں ہر ناکش دوست آر مارے ہیں مارے ہیں ہر ناکش دوست ہر ناکش دوست مار جاتا پاوی ہے رب دی دوست چیز پیادہ ہے کہ رب اپنے دوستان آر پیار ہی نہیں کردہ انہوں نے ہر پاو ہر مدان رکھیا بھی کردہ ہمارے روز ارداز کر دیا کہ ساتھ گر جی کرنگے پر جی ایسی چنن ہے کہ ساتھ سینٹ پرسینٹ رکھیا ہوئے پھر سانو سینٹ پرسینٹ وائی گروہ اگے سرنڈر کرنا چاہیدہ ہے میرے مان چاہیے رب دا دوستی بن جائے گے ہو سکتا ہے اور بڑے پینا ہوں رحمہ دے مان چاہیے ہو نا بھی جے کر دوست انہیں پرولیجز دیں انہیں ہم ہو جانے چلو آپ پر رب دے دوستی بن جائے گے پر رب دے دوست بن لی کچھ گلہ جڑی آنے شرطہ پوریاں کرنے پہلے پہلے شرط ہے کہ رب نو حاضر ناظر سمجھ کے گل کریے رب نرسی دے پہ گل کریے نا پتہ کیا ہوئے گا رب جیڑ ہے نا کیونکہ سرب شکتی مان ہے رب تے ساڑے دلان دیا جاند ہے وہ تے کٹ کٹ میں ہر جو بسی ہے جیڑیاں گلہ سانو پولوی گئی ہیں رب نو ہوئی آنے میں آئے تو دس وی سال پہلے کی پاپ کی بارہ کو کرم کیتا ہے میں نے تک پول گیا پرانتو رب نو نہیں پلے او دا تے ریموٹ کنٹرول سکرین تے سب کچھ آ جانے جسے رب دے سامنے بیٹھا گا میرے آکھاں دے سامنے سکرین آ جانے پھر میں نے پتہ لگی نا اوہ اے ساریاں پھر کیا ہوئے گا جی میں سنسی کے رام رابدہ دوست بڑھنا چلنا پھر ساری میل میں پڑھی ہے مات پاپاں کے سنگ او توپہ ناویں کے رنگ پھر میں نے آ پہ میں اپنا اپنا توتا جائے گا میں رب دے نال ایک میں کھو ہوں گا پر رب نال حاضر نال حاضر ہو کے گلتے کریے نوچ میں نے ایک تک یاد آئیے اس وقت میں مہا پورکسی گا ہے اے پوچھنا ہوں گتھے ہیں کھو ہوں گتھے ہیں کھو ہوں گتھے ہیں مہا پورکسی ہے تو ہمیں چلو رب نو جا کے مطلق گالبات کر رہے ہیں رب جی کو لپوچھا کہا ہے جی رب جی جرا دے درشن کھو ہوں گتھے ہیں رب نے کہا ہے کون ہے کون ہے کون ہے وہ کہا ہے میں ہے کون ہے کہ اچھا تو ہوں ہے وہ نہ لیا کہا ہے دیکھو جس میں کوئی واج مارے دروازیاں باندھ ہوئے وہ وہ واج پچھانے کے کوئی ہوبکیں کہ اچھا تو ہوں ہے یہ کون ہوئے گا جی گوڑا میتھرو ہے میتھرو ہے گا یہ کہا ہے یہ پتھا مہا پورکون یہ ہے پکتنام دیو پکتنام دیو جی یہ شبد ہے پندی اوبکلے سنسارا پرمپرم آئے تم چھے دوارا میں سارے یہاں پٹک پٹکے تیرے دوار دی آگیاں پرمپرم آئے تم چھے دوارا کہا ہے کہ اگو آکے انہیں آکے کیا گوہ کھولو جی کہا ہے تو کون جی اگو رب نے پچھا تو کون ہے کون ہے کہا ہے ہوں جی تو کون جی کہا ہے میں جی میں جی یہاں مطلب کہا ہے اچھا میں ناما کہا ہے ہوں جی میں پھر دوبارہ گونے پیمتی اوبکلے سنسارا پرمپرم آئے تم چھے دوارا تو کون رے میں جی ناما ہو جی وہ کہا ہے کون ہے کہا ہے میں ہوں کہا ہے تو ناما ہے جسے میں ہوں میں ہوں اگلا کہا ہے تو اہم ہے یہ دوارا پکا دوست ہے یہ ہے دوستی دی گل کہ یہ ہے حاضر ناظر اینجی کر دیں اینجی گل کریے رب نال انہیں نیڑے ہو جائیے پھر رب ساڑا آپ پر نا لے گا تو کون جی میں جی ناما ہو جی کہا ہے کیوں آیا کہا ہے اللہ تین وارنا جم کار ہے ربا تیرے دارتی آگا جمادہ کوئی ڈار نہیں یہ ہے دوستی تیر رب نال دوستی بنانی ہوئے پھر ایک شرط یہ ہے گی ہے کہ نانکار کا پانہ مننے سو پگت ہوئے ویڑ مننے کچھ نے کچھ یہ تو رابدہ پانہ نہیں مندہ تی پھر کچھ نے کچھ ہوں یہ تو دوست بڑھنا ہے رابدہ پانہ مندہ پانہ دیکھو کوئی اور کنڈیشن نہیں ہے تو انہیں پہے لیا تو انہیں پگتی کر کچھ نہیں وہ تو لکھا ہے کہ حکم منے ہوئے پروان تاں خسمیں کا محل پائیسی جے کر حکم منے منے پڑھنے جنہوں منے حکم مندہ نال تی ہوں دا ہوئے پروان رابدیاں لزران سے قبول ہو جائیدہ پھر کہتے ہیں تاں یہ شرط آگی تو تاں خسمیں کا محل پائیسی جے تو رب دے دارتے پہنچنا رب نال ایکم ایک ہونا ہے رب دا دوست بڑھنا ہے دعایت ایک ہونا ہے پھر کی ہوئے گا ایک کوئی شرطہ جی دو تو شرطہ سے آئی حکم منے ہیں تو حکم من حکم تھی کہا لے نا جب جیسے ہوجی روچ پڑھ دیں حکم اندر صاحب کو باہر حکم نہ کوئی نانک حکم ہے جے بجائے تاں ہوں میں کہاں کوئی گل ہوں میں تھی چھلو ایسی نا سب تو بڑھانکار سو حکم منے ہوئے پروان تاں خسمیں کا محل پائیسی ایک واری دوست بن گئے دوست دا رتبہ بڑا اچھا جائے دوست نے موجہ بڑھیا بانی کندی جس ملے ہیں من ہوئے اندر سو ستگر کہی ہے من کی دوبدہ بینس جائے اس دوبدہ نے ساری عمر سانو اس دوبدہ نے بہت کارگا دے اس دوبدہ نے ساری عمر سانو خراب کیتا ہے من کی دوبدہ بینس جائے ہار پرم پاد لگ پرم پاد لگ پرم پاد لگ سب تو اچھی عوصہ جس تو تے کوئی ہے نہیں ٹاپ سانو ٹاپ دی پوزیشن مل جائے گی جے کار اسی ساتھگرون مل جائے ساتھگرون مل جائے ساتھگی مل جائے ساتھگی سوکھیاں ستگی تقریبا ٹی کارانی کہ مچھی لیان دی ٹھیک ہے جی انہوں ان دیا پھاریاں کیتیاں کٹیاں ٹوٹے کیتے ترہ ترہ دے پہجن بڑھائے کہ انہوں پھر انہوں نے کھا دا تے کھان والا کہن دا بھی میں نے کھان تو بہت ہی پیاس بڑی لگ دی ہے کیوں کہ مچھی جڑی ہے وہ پیاس تے مچھی جڑی ہے وہ جل دی بڑی مطلبہ بھی عاشق ہے جل تو بگیا رہی نہیں سکتی تے او دے پامیٹ ٹوٹے کر دیو ٹوٹے کر کے کھالو جڑا کھال ہیں دے انہوں نے پانی پانی دی بہت لوڑتا ہے یہ راتی میں ایک کتھا کارتو کتھا سوڑ رہی آسا قدرتی تک دیونا دے دیتی انہوں نے یہی کیا بھائی سوڑ لگے گڑوہ پانی دیا کول رکھ کے وہ راتی گڑوہ پانی دیا پی گیا چوکہ مچھی بھا دی چیتے ترے بڑی لگی سبی جی آپاں ایک پروارچ بیٹھے ہو پروارچ بندہ کوئی بھی گل کر سکرے میں اپنے من دی گلتو کرنے لگا میرے مانچہ ہوندہ ہے بھائی مچھی نو لیاندہ کٹیا اوہ دا سلونہ بڑھایا فراہی کتی روست کتی جو مرجی کرو میں ادھا سواد پتہ نہیں دے تے اس دو باد وہ کھالی مچھی بھی جاری تے ختم ہو گئی تے کندے پھر انہوں پانی نی بھیسریا تے وہ جڑا کھاندہ ہے وہ پانی پیندہ ہے میں نے دا کیونکہ تجربہ نہیں تے میں دے بارے کچھ کومنٹ نہیں دے سکتا پر میں نے یہ جا لگ دا ہے مچھی دے پاہمیں ٹوٹے کار دیو کیونکہ مچھی دی تار پانی چھوڑی ہے وہ پانی ننے پلے جو مرجی کار دیو وہ دے ٹوٹے دے کار دیو ان پونلو ان رینلو جو مرجی کار دیو ان چاک مارو تیٹی چلائیں جو حجم کار دو ان فرق نہیں پینا کیوں اس تو باہ دی مچھی کدھی بھی مچھی جڑی ہے کوئی مچھی جڑی جو مرجی دیوانا ہو جائے وہ رہن دی پانی چی مورکی جڑی بھاکی مچھی پانی چی دے پاہی پانی نیچھاڑ سکتے سو ایتھے گل جڑی ہے وہ پانی پین دی نہیں ہے مچھی دی پانی نال سبند دی گل ہے تسی دیکھو گروبانی چی ساڑی تی آسی چی مسالہ ہے جو پاہی منی سنگ دے ٹوٹے ٹوٹے کار دیتے پرانتو پاہی منی سنگ دی تار رب نال نا ٹوٹی شریر کر کے پاہی پوچ شریر کر کے ختم ہوگے شریر کر کے پاہی پرانتو تار جڑی ہے نا وہ آج بھی جڑی ہے صرف اون دنے جڑی ہے ساڑی چار آج بھی پاہی منی سنگ جی نال ساڑی بھی تار جڑی ہے اسی روز یاد کر دیں پاہی منی سنگ اسی روز ارداس کر دیں جنا بند بند کٹوائے کھوپریان ہوائی ہیں یہ کیسے گا یہ رب نال پیار سی مچھی دا پانی نال پیار جو میں مچھی دا پانی نال پیار ہے سکھ دا رب نال پیار مچھی دا پانی نال پیار نہیں ٹوٹ گا جو مرجی ہو جائے ان پروائی کوئی نہیں اسی طرح مین پکر بھانکیو اور کٹیو راند کیو بھانی کھنڈ کھنڈ کر پوزن کینو تو انہ بسریو پانی میرے منچی آئی گل آئی میں بھی رون آئی میں بھی رائی اس سنگت نے فیصلہ کرنا ہے سنگت جی آپ آگے چل دیا کوئی بسامہ ہو گیا ہے اگلیاں تو کہنے اپن باپہ نہ ہی کسی کو پاہون کوہ راجہ موہو پٹل سب جگت بھی آپیو پاگت نہیں سنتا اپن باپہ نہ ہی کسی کو دیکھو ربی دعا اور سب لی کھولا ایک کسی پتا دی جداد نہیں ہے کہ میں رب دا پاگت بن گیا جو باقی نہیں بن سکتے نہیں دیکھو یہ تہاں داری ایسا ہے کہ جہ در آوت جاتی تو ہٹکا ہے نہیں کوئی یہ تھی ایسا دار ہے جیتے کوئی بھی آسکتا ہے دیکھو سارا سنسار رب دا پاگت بن جائے دیکھو یہ تھی جڑا اپن باپہ نہ ہی کسی کو بھی پیو دی جداد نہیں ہے اوٹھے میں نے یاد آیا ہے بھی گلتے ٹھیک ہے اپنے سنسارے گل کرنے پیتا جڑا ہے اوٹھے جداد ہو رہے تھے اوٹھے دو چار پانچ ساتھ جنے پتر ہوں دے نا جی انہیں جبنڈی جاندی پرانتو دوچھے ہوں ہاتھ نہیں لانگن دے نہیں لانگن دے ٹھیک ہے نا کہ اوٹھے ساکے پر آگے آپش لاڑ پاندے نا بھی تو جمین تیرے جیدہ جا رہی ہے تیرے لیک باٹ جیدہ میرے کٹ رہا ہے تیرے لیک جیدہ ہے مردان جڑی باپ جڑا دنیاوی باپ ہے اوٹھے جداد جڑی ہے اوٹھے دو چار پانچ ساتھ پترہ جبنڈی جائے گی ٹھیک ہے پرانتو اس وقت سارا سنسار کبھی جداد لیا نہیں کنی جداد ہو سکتے پرانتو میرا راب بھائی گرو جڑا میرا باپ ہے اوٹھے جداد تیرے لڑی ہے اوٹھے دبار تیرے لڑی ہے اوٹھے ہیویلی تیرے لڑی ہے سارا سنسار اوٹھے سمایا ہے تے آپن باپ ہے نہ ہی کسی کو پاون کو جڑا مرجی آوے جڑا مرجی آوے اوہ جو آوے سو راجی جائے ٹھیک ہے کہ نہیں جڑا مرجی آوے تے پاون کو حال آج ایتھے تے پاونہ چاہی دیا جنہیں اپنے آپنوں کمپلیٹ سرنڈر کر لیا راب بھائی گے راب بھائی صاحب کچھ تو ہیں میں کچھ بھی نہیں توں توں کرتا توں بے آج لے ہو گیا اوٹھے پاونی تے پاونی جڑی پاونہ ہے پاون جڑی سمان دی پوٹر تا پاون کو حال آج تے ایس کار کے جیڑا بھی پوٹر مان نال گروہ نال جوڑا چاہے راب نال اوہ جڑے پاون سارا سنسار جوڑ جا کوئی کوئی وکینسی دی کمی نہی ہے جگہ دی کمی نہی ہے تے موہ پار خوندہ کی ہے موہ پٹل ساب جگت بیابیو پرنتو سنسار دے اور راب دے وچکار موہ پٹل ساب جگت بیابیو پاکت نہیں سنتا پا سارا سنسار ایس کارکی جنہ دے مانویچ پڑدہ ہے موہ دے درشن نہیں کار سکتے حالانکہ راب دی بیدی بڑی بڑی راب دی جدات بہت اجڑا مرجی آکے پاکت نہیں سنتا پا پرنتو جڑے پاکت نے وہ سنتاپت نہیں ہوں دے کیوں وہ ان کو فکر نہیں آگا کارن ہی آیا کہ راب نال دوستی ہے راب نال دوستی کیمیں پیسے گی آپ پڑھایاں وہ انہا سٹیج جاتو نانگے لو جی ہونے اکھیرلی توکتا ہے کیونکہ سما ہو گیا ہے وہ بھی پڑھ لی ہے کہہ راب داس پاکت اک بانڈی آپ کے کاسیوں کئی ہے جہاں کارن ہم تمہارا دی اکھیرلی تو راب داس جی کن دن ہے کہ میں تاں پربو جی تیری پاکتی نو دلیڑ کر لیا ہے کہہ راب داس پاکت اک بانڈی دیکھو پاکت اللہ بس جڑا نا ایدھا ارث پیار بھی ہے گا ایدھا مطلبہ جڑا راب نال پیار کن دا پاکت بان جائے گا پیار پھر ہوئی میں جتا شروع کی تا سی آج دنیا بھی پیار نہیں ہے آج پیار ہے تو کل ڈیوورس ہے نو کہ او پیار ہے جڑا دو آیت ایک ہوگی جڑی ایک ہوگی کہ اب کہہ راب داس پاکت اک بانڈی پاکت اک راب داس ہی کہن دنیا کہ میرا تیرے انہا پیار ہے میں انہا درڑ کر لیا ہے تیری پاکتی تیرا نام میرے مانچ کیونکہ ہوئی راب دا روپ گیا ہے اب ایک آسے ہوگی ہوں میں نے کچھ کہن دی لوڑ نہیں ہے جہاں کارن ہم تم آراد سو دکھ اجو سے کہہ دے میں بلکل فرم یقین ہوگیا ہے کہ میں نے کوئی پرواہ نہیں ہے جڑے مو نے سنسان پٹکایا ہویا ہے میں نے وہاں فکر کوئی نہیں ہے کیوں 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 کہ آؤ سنگت جی ساتھ گروہ کے ارداس کریے ساتھ گروہ جی کرپا کرو یہ چڑا مو ہے نا انہوں آپاں اپنا گولام بڑھا کے رکھئے یہ چڑا پریئیم ہے نا یہ سچا پریئیم ساتھ چی پریتا ہم تم سے ہوں جوری تم سے ہوں جور اور سنگت ہوئی آگا لے کہ میں نے پریتا ہوں جی پریتا ہے کہ میں نے مووی دیکھڑی ہے چلو کوئی نہیں سو دردہ پاٹ باچکار لنگے تنکڑی جال کیونکہ مووی تجروری ہے نا مانو انٹرٹین کرنا یہ گال نہیں بڑھنی ادھان گال نہیں بڑھنی ایک ڈسیپلن لائف جیڑی ہے نا ربن میں ایک ڈسیپلن لائف جیڑی ہے دیکھو رب دہ ڈسیپلن بہت بڑی ہے ٹھیک ہے نا وہ بندے نو پیدا بھی کردہ ہے پالدہ بھی ہے ختم بھی کردہ ہے سنسار بھی چون چاننن بھی ہے توپ بھی ہے میمی ہے ساری آنٹھان جو کچھ ہے ایک سسٹم ہو رہا کچھ کوئی گھڑ بڑ نہیں تے جے کر ایسی بھی ایک سسٹم چلو آنگے تو رب ساگوں اپنے نال رکھے گا بے اصولیاں تے سنسار بھی چھ کوئی نہیں کوئی اپنی ٹیم چیم نہیں رکھتا جوڑا مندر ڈسیپلن نہیں ہے تو رب ساگوں کی تو رکھ لے گا سو لوڑ ہے کہ لیٹاس آؤ اصی اپنے زندگی نو ایک ڈسیپلن چلے آئیے بھئی موک کی ہے ان کس سیمہ جو رکھنے تے پریم کی ہے کھیڑا پریم کرنے کھیڑا کرنے زندگی کس طرح بشر کرنی ہے رب نال کیوں ہو جا پیار کرنے مچھی ورگا کرنے کدھا کرنے اے ساری انگلہ جوڑی آج پڑی آنے آج آپا رب گیا داست کرنے واہی گل جی کرپا کرو سچے پاستہ بکشش کرو سانوں میں یہ اوستہ بکشو اسی بھی ماننا لکھا سکی اسی راب دے آرہا بس پھیر کی ہے پھر تے نظری نظر دے حال ساتھ گل جی کرپا ضرور کرنے جی کرپا اپنی سچے منوں جوڑ جائے گی سنگت جی ہویاں پلان دی بہت ساری پلان ہوگی آنے اور یہ تھما منگا گا پھر آپ اسوں اجاز لانا جی واہی گل جی کا خالصہ واہی گل جی کی واہی گل جی کا خالصہ واہی گل جی کی فتے واہی گل جی کی فتے واہی گل جی کی فتے بہت بہت انگار میرے ساری بیڈا میرے رکارڈنگ میرے شروع کتی سیتی شاہد جی سان جی نہیں چاہی رکارڈنگ بند کارگی ایک پاسی رو میں تو بند کارگی چلا اچھ جی کوئی آپ جی نے جان پرشان کرانی کوئی نوی سکین ہی تانی تاگر ہی کارگی ہی تانی تاگر لیکن پہل نا پھر پاپلا سنجھ جی پلیز آنگوٹ کر لگی بھائی گل جی کا خالصہ بھائی گل جی کی بچے بہت ہی اچھی بیاکیا سی صرف اے میری گلتی کردہ جدو سی شروع کہنے ہیں جب ہم باندے مو فاس جابتی تھا جوہ شابد لکھیا ہوتی گروہ نے سو اسی جوہ نہیں کہنے جابی کہنے سارے تو اسی بھی دو تین باری جابی کیا ہے شروع جاب ہم باندے مو فاس پسانے کتھو اسی سارے نے سکھ لیا ہے میں بھی جابی کہنے سنو گلتی لکھے مانے سارے کرتے ہیں چلو دوسرا یہ نا کہ جما کے جڑے میننگ بیٹھے ہیں دوسرا جیڑا فات اسی کیا ہے ایسی ہو ٹھیک ہے بلکل ہے دوستی لکھیا ہے شاہ موکی ریچ اچھا شاہ موکی ریچ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک لکھیا ہے ٹھیک ہے مائی کالتا مائی کالتا مائی کالتا